موسیقی ازرائیل میں ید سرکار حماس قدیم ردیو دن موسیقی اس وقت غازہ پٹی میں جتنا بھائیانا بھون خرابہ ہو رہا ہے اس کا اندازہ شاید دنیا کو نہیں ہے ایک تالیس کلومیٹر لمبی اور بارہ کلومیٹر چوڑی غازہ پٹی میں حماس کے ہزاروں لڑکے ازرائیل سے زمینی جنگ کرنے کے لیے پوری طرح سے مچھل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ حماس چاہتا ہے کہ غازہ پٹی میں ایک بار ازرائیل کے ٹینک اور پیدل سینہ گھوسے پھر حماس اور حزبولہ کے لڑکے مل کر ان سے آخری جنگ کریں تباہی اور بربادی کی تزویروں نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے ازرائیل اور غازہ میں چھ ہزار سے زیادہ بہتوں کے بار غازہ میں بھائیانک جیتے اور درد سے بھری تزویریں دیکھ رہی ہیں مٹیا میں تیمارتیں اور ملوے سے نکلتی لاشیں دیکھ رہی ہیں ازرائیل اور حماس کی اصلی جنگ اب شروع ہونے جا رہی ہیں ازرائیل نے اتری غازہ میں پرچے گرا کر آدیش دے دیا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر غازہ کھالے کرو وردہ مارے جاؤ گے اب سوال اڑتا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں اتری غازہ کے گیارہ لاکھ بچے بھوڑے پہلائیں اور پرش کیسے پہت پائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ازرائیل نے غازہ پٹی کا پوری طرح سے صفائے کا کیا پلان تیار کیا ہے اور ہماس اور ہزباللہ نے ازرائیل سے غازہ میں آدھری ید کرنے کا فیصلہ کس جگہ پر کیا ہے ہماس ہزباللہ کا چیلنج ہار جائے گا ازرائیل لیبنن کا ہزباللہ اور غازہ میں ہماس اس وقت ازرائیل پر لگاتار حملے کر رہی ہیں ہماس نے بندک بنائے تیرہ اور ازرائیلی ناغرکوں کو جان سے مار دیا ہے لیکن ازرائیل اور اتری غازہ میں چس بھیانک حملے کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے غازہ کی لوگوں کی دھو کام گئی ہے آپ اس اینیمیشن سے سمجھ سکتے ہیں کہ غازہ میں ازرائیل کی آئی ڈی اپ کیا کرنے جا رہی ہے ازرائیل اپنی ایک لاکھ سینی کو ہزاروں ٹین اور سیٹھوں لڑاکوں بیمانوں کے ساتھ غازہ کے اتری علاقے پر سب سے بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے دعوے کے مطابق ازرائیل نے اتری غازہ میں رہنے والے گیارہ لاکھ غازہ نوازوں کو دکشنی غازہ کی طرف تورن بھاگنے کا آدیش دے دیا ہے اتری غازہ سے دکشنی غازہ کی طرف بھاگنے کے لیے صرف چوبیس گھنٹے ہیں اگر اتری غازہ کے نوازی چوبیس گھنٹے میں نہیں بھاگ پائے تو بہت سے لوگ ازرائیلی حملے میں مارے جائیں گے ازرائیل اتری غازہ میں موجود ہماس کے اٹو کا پوری طرح سے صفایہ کر دینا چاہتا ہے اسی لیے ازرائیل کے ڈیفنس پورٹس نے اتری غازہ میں بھایانک حملہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے ازرائیل کے اس حملے میں ٹینک سے بھایانک پائرنگ ہوگی چبکہ ائر سٹرائک سے اتری غازہ میں موجود ہماس کے ہر امارت کمانڈ سنٹر اور اٹو کو ازرائیل تباہ اور برباد کر دے گا یو این نے ازرائیل کے اس فیصلے کو سب سے بڑی معنوی اترازتی والا فیصلہ بتایا ہے اتری غازہ میں سرمناش دکشر میں بھاکو 11 لاکھ ساتھ اکٹوبر کے بعد سے اسرائیل نے غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں 22 ہزار سے زیادہ امارتوں اور پلڑکوں کو تباہ کر ڈالا ہے فلسطین اور غازہ کے سیکھوں لوگ اسرائیلی حملے میں مارے جا چکے ہیں بشمی میڈیا کے دعووں کے مطابق پورے غازہ میں اسرائیلی حملوں نے کوہرام مچا دیا ہے ریپورٹ کے مطابق 20 لاکھ کے آبادی والے غازہ پٹی سے 5 لاکھ کے قریب غازہ نوازی چاند بچا کر بھاگ گئے ہیں ادھر ہماس نے غازہ پٹی کے کئی لوگوں کو کئی علاقوں میں جبرن روک دیا ہے تاکہ اسرائیل ادھا دھند ہماس کے اٹھوں پر حملہ نہ کر بائے ہماس نے اسرائیل کے نیشکت نیاری کو دیکھ کر اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل سے اب اصلی جنگ ہوگی دیکھئے ہماس کے پروکتہ اب وہ اوبیدہ نے اسرائیل اور سمرتن کرنے والے دیشوں کو کیا دھمکی نہیں ہے ہماس کی ملٹری ونگ نے کہا ہے کہ وہ غازہ میں اسرائیل کے زمین کی حملوں سے نے بڑھنے میں ماہر ہے ہماس کے ملٹری ونگ کاسیم برگٹ کے پروکتہ اب وہ اوبیدہ نے کہا کہ ہم اپنے رکشہ کی بیلوں پر تیاریوں کو پھر سے دوہراتے ہیں زمین کے ذریعے دشمن پر کا روای کریں گے ہماس نئے گھاتک اور خوفناک وکلپوں کو استعمال کرنے کے لئے مجبور ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو بڑا نقصان ہونے والا ہے اسرائیل زمین پر ہماس سے نہیں جیت پائے گا